بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتی اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی دس دن بند رہا تب بھی ٹھیک اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی سات دن بند رہا تب بھی ٹھیک میرا نظریہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند نہ بھی کیا گیا ہو تب بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم ہے لیکن تاریخ کو چھیڑنے کی بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں بلکہ اگر ہم دس محرم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اٹھارہ ذلحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی ہاں وہی عثمان جنہیں ہم ذنورین کہتے ہیں وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوئم کہتے ہیں وہی عثمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں وہی عثمان جس کی حفاظت کے لئے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بیجتے ہیں وہی عثمان جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہرہ داماد کہتے ہیں خیر یہ باتیں تو آپ کو طلبہ خطبہ حضرات بتاتے رہتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان تو بیان کی جاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شرم و حیاء کے تذکرے کیے جاتے ہیں ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لیا جاتا تاریخ کی چیہیں نکل جائیں اگر عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائیں ہائے عثمان رضی اللہ عنہ کوئی عالم یا خطیب نہیں لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ عثمان وہ مظلوم تھا جس کا چالیس دن پانی بند رکھا گیا آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کومے خریدا کرتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈال ہوئے تو آواز لگائی ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو مشکیزہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ساکی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں ہائے آج کربلا میں علی اسگر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشکیزہ پر تیر برسانے شروع کیے تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی نظر پڑے اور کل قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکیں کہ اللہ میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا کربلا میں حسین رضی اللہ عنہ کا ساکی اگر عباس تھا تو مدینہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ساکی علی رضی اللہ عنہ تھے اس عثمان رضی اللہ عنہ کو چالیس دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے لئے جگہ خریدا کرتا تھا آج وہ عثمان رضی اللہ عنہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا جس کی محفیل میں بیٹھنے کے لئے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے چالیس دن گزر گئے اس عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے برے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا آج اس عثمان کی داڑی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے تھے آج اس عثمان رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ تھا آج اس عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی ہائی عثمان میں نکتہ دان نہیں میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں آنکھیں نم ہو جائیں آج اس عثمان رضی اللہ عنہ کے جسم پر بڑشی مار کر لہو لہان کر دیا گیا جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی گسل نہ کیا تھا آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں اٹھارہ زلحاج پینتیس ہجری ہے جمعہ کا دن ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزہ کی حالت میں ہیں باغی دیوار پھلان کر آتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑی کھینچتے ہیں برا بلا کہتے ہیں ایک باغی پیٹ پر برچی مارتا ہے ایک باغی لوہے کا آخنی ہتھیار سر پر مارتا ہے ایک تلوار نکالتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کار دیتا ہے وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی قرآن سامنے پڑا تھا خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا گواہ بن گیا عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں حضرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے اسلام وہ شجر نہیں اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غزا پائی دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی مدینہ منورہ جنت البقی میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے